ہلو فرنس کیسے ہیں آپ سب جیسا کہ آپ چاندوں کے پچھلے کچھ ویڈیو سے ہم انپر ڈیوائس کے بارے میں پڑ رہے تھے اور آج کا جو ٹوپک ہے وہ بھی انپر ڈیوائس کے بارے میں ہے جو پہلا ٹوپک ہے وہ ہے لائٹ پین اور دوسرا ٹوپک ہے وہ ہے ڈیزیٹائجر سو فرنس بننے اس ویڈیو کے آن تک اور جانے کی یہ لائٹ پین اور ڈیزیٹائجر آخر ہوتے کیا ہیں سو پہلے بات کرتے ہیں کہ لائٹ کیا ہوتا ہے لائٹ پین کی کمپیوٹر انکوٹ ٹوپائیس ہے جو خtt連ہ پین کی جرائے دیکھتا ہے لیکن ان digit printed pen یہ نورمال پین نہیں ہوتا ہے اس کو کمپیوٹر ساتھ کنکٹ کرتا ہے سو بات کرتے ہیں نیکسٹ کی لائٹ پین dحس گئے لائٹ پین کا یوز ہے لائٹ پین میں ایک ٹپ ہوتا ہے جو کی لائٹ سینسیٹیو ڈیٹیکٹر ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے CRD Typekit Monitor کے Display میں کوئی بھی Object ہے تو اس کو ہم Point کرنے کے لیے یا Select کرنے کے لیے LightPen کا Use کیا جاتا ہے بات کریں کہ LightPen کا Work Process کیا ہے LightPen کیا کرتا ہے LightPen میں جو Tip ہوتا ہے جو کی Light Sensitive Detector ہے وہ کیا کرتا ہے CRD Objects میں CRD CRD Monitor میں جو بھی Objects ہوتا ہے Display میں اس کو Detect اس Object کی Location کو Detect کرتا ہے اور یہ جو Signal ہوتا ہے signal بھیجتا ہے CPU میں Friends Basically جو LightPen ہوتا ہے وہ LCD Screen Screen کیلے نہیں ہوتا ہے جنرلی اس کا Use کیا جاتا تھا CRD Monitor سکرین کیلے تو Friends آج کی جوٹے کو اس کا Use نہیں کیا جاتا ہے Friends جو فرس LightPen تھا وہ Invent کیا گا تھا 1955 میں As a Part of Worldwide Project اور اس کو Invent کیا گیا تھا Massachusetts Institute of Technology MIT Friends اب بات کرتے ہیں دوسری Topic جو کہ Digitizer اگر آپ لوگوں نے سنا ہے Digitizers کے بارے میں تو اچھی بات ہے بیسے Digitizer ایک Computer Input Device جو کیا کرتا ہے یہ کس پرپس بھی Use کیا جاتا جیسے کہ ہم Drawings کرتے ہیں Paper پہ بیسے ہم Drawings کرتے ہیں Computer پہ جس کا نام ہے Digitizer یہ Flat Surface ہوتا ہے اس پر اور ہم جو بھی Images یا Graphics Drawing Digitizer پہ وہ سب کچھ کہاں دیکھتا ہے Monitor یا Display Screen میں Computer کے جو Monitor یا Display Screen پہ دکھائی جاتا ہے Friends Digitizer تو ایک Physical Device ہے اور آپ کو پتا ہے کمپوٹر کے ساتھ کوئی Physical Device تب بھی Connect ہوتا جاؤ اس کا کوئی Software ہوتا ہے تو اس کا Software ہوتا ہے یہ Input لیتا ہے Digitizer سے اور Input کو Convert کرتا ہے اگر کوئی Handwritten Text آپ Digitizer پہ لکھتے ہو تو اس کو Convert کرتا ہے Computer پہ جیسے کی آپ نے Keyboard سے لکھا ہو Type Return کیا ہے So Type Return Words میں Convert کرتا ہے کسی Handwritten Text کو Type Return Words میں Convert کر دیتا ہے Friends جو Digitizer ہے اس کا Use ہم اس لئے کرتے ہیں کہ کوئی Drawing یا Graphics Design کر سکے Digitizer کی مدد سے اور جو بھی Output آتا ہے اس کو ہم AutoCAD اور CAD نام کی Application میں اس کو Output کی لئے بیج دیا ہم تاکہ ہمارا جو بھی Drawing سے Graphics سے بہتر طریقے سے بنائے جا سکتے تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پلیس کیجئے تاکہ آپ کو ویڈیو کو نوڈیو ٹائم پہ ملتی رہے سبسکرائب 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 سبسکرائب